یہ دیکھیں بھئی کس طرح سے جوش سے یہ صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اوہ بھائی جان یہ دیکھیں کس طرح سے جوش اور ہمت کے ساتھ کس طرح سے یہ صفائی ہو رہی ہے دیکھیں حرم شریف کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بارش کا موسم مکہ تل مکرمہ میں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور آج تاریخ ہے چھ دسمبر بدھ کا دن ہے اور یہ خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے بارش کا ماشاءاللہ اللہم سکیار رحمہ اللہم سکیار رحمہ ابھی ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف آگے پتہ نہیں رستہ کھلا ہوگا کیا نہیں کھلا ہوگا لیکن یہ منظر آپ دے سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت منظر ہے سامنے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے اور یہ ہے شارعہ ابراہیم خلیل جو ڈاریکٹ سیدھا حرم کی طرف جاتا ہے ماشاءاللہ بارش کا موسم ہے جناب بارش ہی بارش ہے کیا خوبصورت منظر ہے اللہم سکیار رحمہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اللہ جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بارش کے وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے یا رب یا اللہ دنیا کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات دور فرما اور آسانیہ فرما اور یہ دکھ درد ختم فرما یا رب یا اللہ یا رحمان اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین آمین سمہ آمین بارش کا پانی جو ہے اس سے کچھ نھا لینا چاہیے سننا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بارش ہو کچھ بارش کا پانی جو ہے آپ اپنے چہرے اور سر پر یہ نہیں تھوہ سا آپ نھا لیں بارش کے پانی سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے برکت والا پانی ہے یہ ڈائریکٹ آسمان سے آ رہا ہے اے جمیلہ جمیلہ ماشاءاللہ آہ جی یہ حاجی صاحب اللہ کہتا ہے کہ موسم بہت پیارا ہے چلیں جی گاڑییں بیٹھتے ہیں پانی جو ہم نے نھا لیا ہے بارش کے پانی سے اور یقین کریں موسم جو ہے نا لا جواب موسم ہے لا جواب بہترین موسم ہے ماشاءاللہ مکت مقرمہ کا دسمبر کا مہینہ اور نومبر کا مہینہ پچھلا گزر گیا ہے دسمبر کا مہینہ موسم بہت زبردست جیسے ہم کہہ سکتے ہیں موسم آسم ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کو عمرے کے لیے آ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر دسمبر جنوری فیبر وری اور مارچ یہ تین مہینے بہت بہترین بلکہ مارچ کے اندر تو رمضان آ جائے گا یہ دسمبر جنوری اور فیبر وری یہ تین مہینے ٹھنڈے موسم کے مہینے ہیں تو آپ اس میں جو انہوں بہت کر سکتے ہیں بہت مزا آئے گا آپ کو انشاءاللہ ابھی ہم آ چکے ہیں شارعہ ابراہیم خلیل کے پاس اور آج میں فرس ٹائم آیا ہوں شارعہ ابراہیم خلیل کے پاس جب بارش ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آج ہی ویزٹ کرتے ہیں بارش کے دوران شارعہ ابراہیم خلیل کا کیا منظر ہوتا ہے یہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے آپ کو بارش کے دوران دکھاتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف تو یہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں کے سین بھی دکھاؤں یہ مناظر ہے آپ کے سابنے شارعہ ابراہیم خلیل کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رونکے ہی رونکے ہیں بارش ختم ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی سے جو انہیں بوندے گر رہی ہیں ما شاہ اللہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں جناب یہ کیا چیز ہے بھائی اچھا جی یہ ہے کرین میرے خال میں یہ کرین فٹ کی جا رہی ہے یا انہوں نے کرین اتاری ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا لیکن ہے بہت بڑی کرین ہے بھائی جان یہ ہے مکت مکرمہ کیونکہ یہاں پر تعمیراتی کام چل رہا ہے اور جب سے مکہ میں ہم نے آنکھ کھولی ہے تب سے ہم مکہ کے اندر تعمیراتی کام دیکھ رہے ہیں یہ کبھی رکا نہیں ہے ایک چیز ڈیولپ ہو کر ختم ہوتی ہے پھر دوسری شروع ہوتی ہے پھر وہ ختم ہوتی ہے پھر اگلی شروع ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کام جو اسی کو انہوں نے تیس سالی سار سے ایک ہی کام کر رہے ہیں نہیں ڈیولپ میٹ ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں جناب خوبصورت منظر حرم شریف کا ہم پہنچ چکے ہیں حرم شریف کے پاس اور یہاں پر دیکھیں بارش دیکھیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے با جیوہ کیا ہے خوبصورت منظر ہے بس ہم کعبہ کی طرف نہیں جا سکتے اس طرف نہیں تمہیں آپ کو کعبہ بھی دکھا تھا کہ بھے کیا خوبصورت منظر ہیں کعبہ کی طرف یہ دیکھیں جی باشا اللہ یہاں پر صفائیاں بھی جا رہی ہیں یہ بھائی جو ہے صفائیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ میں وائبر بھی لگا رہے ہیں ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں پورا سہن پانی پانی سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں اگر آپ عمرہ کرنے کیلئے آئیں اور بارش ہو جائے تو اس فرش پر آپ نے سنبھل کر چلنا ہے کیونکہ اس فرش کے اوپر پاؤں بہت زیادہ پھسلتا ہے اور اللہ معاف کرے کوئی حادثہ ہونے کی بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ گر جائے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو سامنے دیکھیں ماشاء اللہ یہ صفائیاں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بھائی کس طرح سے جوش سے یہ صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اوہ بھائی جان یہ دیکھیں کس طرح سے جوش اور ہمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ لوگ بڑی ان کی محنت ہوتی ہے بڑی محنت کے ساتھ یہ لوگ صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کس طرح سے یہ صفائی ہو رہی ہے دیکھیں حرم شریف کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہجی یہ دیکھیں یہ بات ہے بھئی اسی طرح سے پورے حرم کی طرف صفائی ہوگی ہے ہاں ہاجی 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 اور بڑی حمد کی بات یہ ہے کہ ہاجی بھی جو اندرمیان میں چل رہے ہیں اور اس دوران جو نے یہ صفائی کر رہے ہیں ظاہرین بھی ہیں محتمیرین بھی ہیں اور اس دوران جو ان صفائی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ دیکھیں جناب کس طرح سے صفائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی اب دیکھیں گے ان کا جوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو پورے حرم کا پانی نکالنا ہوتا ہے تاکہ حجاج اکرام کو تقلیف نہ ہو کہیں ہاجی جو اندرمیان پھس لے یہاں پر تو یہی مناظر ہوتے ہیں جناب یہاں پر حرم شریف کے اچھا جی مشینیں بھی آ چکی ہیں صفائی کرنے کے لیے اب مشینیں جو ہیں نا وہاں پر لگائیں گی یہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے اندر یہ پانی پورا سکا دیں گے بلکل ایسے لگے گا کہ بارج ہوئی نہیں یہاں پر پورا یہ سہن ان کو صاف کرنا ہے پورا سہن کچھ اس طرف لوگ کر رہے ہیں کام کچھ لوگ اس طرف کام کر رہے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے نا یہاں پر مکمل چاروں طرف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت شام ہے مغرب ہونے والی ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر مغرب کے آذان ہو جائے گی اور کیا یہ خوبصورت منظر ہے اس طرف دیکھیں لاکٹا ہوا ای حرم کے منارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرف جو ہے مشینیں فرش کو صاف کر رہی ہیں اور بالکل ایسا فرش کر دیا جیسے جو ہے یہاں پر پانی تھا ہی نہیں حالانکہ ہلکی ہلکی جنب بندہ باندھی یہاں پر ہو رہی ہے لیکن انہوں نے جو ہے ایسی صفائی کر دی ہے ماشاءاللہ بہترین اور اس طرف بھی صفائی ہو رہی ہے اسی طرح سے جو نے ان کو جلد از جلد کلین کرنا ہوتا ہے حرم شریف اور ساتھ میں لوگ بھی چر رہے ہیں ایسے نہیں کہ لوگ نہیں ہیں لوگ بھی چر رہے ہیں ان کے درمیان لوگوں کے درمیان صفائی کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگ بج میں چر رہے ہیں ان کو ہٹانا ہے ان کو بچانا بھی ہے تاکہ ان کو چھوٹنا لگے اور ساتھ میں صفائی بھی کرنی ہے سبحان اللہ دوبارہ بارش شروع ہو چکی ہے یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش رحمت اور برکت کی یہ بارش فرمائے آشاءاللہ کیا ہے خوبصورت منظر حرم شریف کا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دے گا شیئر کر دے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے کا ضرور کر دے گا پھر ملاقات کرتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ